السلام علیکم پنجاب پولیس ٹیکنگل کارٹری اسپیشل برانچ میں جوبز کی انانسمنٹ ہو چکی ہے جن میرے بہن بھائیوں کا ڈھومی سائل پنجاب کا ہے وہ ان جوبز کے لئے ازیلی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی تعلیمی قابلیت اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس یا آپ نے کوئی بھی میٹرک پاس ٹگری ہے یا پھر آپ نے پرائمری پاس یا ایٹلیس اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں بھی ہے تب بھی آپ ان جوبز کے لئے ازیلی اپلائے کر سکتے ہیں میکزمم جو آپ کی تعلیم چاہیے وہ انٹرمیڈیٹ تک چاہیے میٹرک چاہیے یا پھر آپ کے پاس پرائمری یا میڈل ہونی چاہیے یا آپ کے پاس تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ نے کس طریقے سے ان لائن اپلائے کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسٹرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ایزیل ہی پہنچ سکے سب سے پہلے ہم آپ کو بھی جو ان کی افیشل ایڈورٹائسمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ریٹ کر کے بتا دیں تاکہ جب آپ خود سے بھی گو تھو ایڈورٹائسمنٹ کریں تو آپ کو اتنی مشکل نہ ہو میں اپنی ہر ایک ویڈیو میں ایڈورٹائسمنٹ اسی لئے ہی اچھے طریقے سے ریٹ کر کے بتاتا ہوں تاکہ میری ویورٹس کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کے علاوہ بھی اگر آپ خود سے بھی گو تھو کر لیا کیجئے تاکہ وہ زیادہ آپ سب کے لئے اور اچھا فائدہ ثابت ہو جائے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشل برانچ پنجاب پولیس میں اشتیار برائے کھالی آسامیاں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے دپارٹمنٹ میں جوب ہے وہ اس کے لئے جو آپ کی ایج ہونی چاہیے وہ 21 سے 40 سال دک آپ کی ایج ہونی چاہیے کولیفیکیشن اور ایکسپیرنس کی بات کی جائے تو آپ کے پاس ہائیر سکینڈری سکول سیکٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور پلس میں آپ کے پاس اور یا پھر ڈپلومہ ایسو سیڈیو اگر آپ کے پاس ڈپلومہ بھی ہے سیکنڈ ڈیویجن کا اور اکنائزت ادارے سے تب بھی آپ اس میں ایسلی اپلائے کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ روٹائیڈ کوئی جونیر کمیشنر آفیسر ہوں یا نون کمیشنر آفیسر آرمڈ فورسس سے ہوں ہو کولیفائیڈ ان بوم ڈسپوسل کورس اگر آپ نے اس میں کوئی آرمی وغیرہ میں بھی کورس کمپلیٹ کیا ہوئے تو بھی اپنے اس جوب کے لئے ایجلی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ پہ آرہا ہے ہمارے پاس سیم ڈپارٹمنٹ میں آپریٹر ایک سلیوکوزیف ڈیڈیکشن سیکشن جو کہ پانچویں سکیل کی جو پہ نمبر پوسٹ نائنٹی نائن ماشاءالہ سے اٹھارہ سے چالیس سال والے میرے بہن بھائیڈ دونے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس لئے میں اس میں بھی آپ کی تعلیمی کابدہ سیکنڈری سکول سیکنٹیفیکیٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس کوئی اس کے برابر کو ڈپلما وغیرہ ہونا چاہیے جو کہ ٹیکنیکل سیکنٹیفیکیٹ ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس چھے مینے کا اینہ ٹیکنیکل الیکٹرونکس میکینیکل کیمیکل سیول انفرمیشن ٹیکنالوجی یا ریڈیو یا ٹی وی میکینکس فرم ٹیکنائیسٹ دائرے کا آپ کے پاس ڈپلما ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ریٹائر میرے بہن بھائی آرمی میں جو جا چکے ہیں وہ بھی ان جابس کے لئے ایزیلی جو بھی ریٹائر ہو چکے جو اپنی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں یہ ان کے لئے بھی جابس ہیں تو وہ بھی اس میں لازمی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ پیارہ ہمارا پاس سوپر سروی لیسن سیکشن ایسس مطلب ہے سروی لائن سیکشن ایسس میں جو ہے نیم او پوسٹ کی بات کی جائے تو ہمارا پاس اوپریٹر سروی لائن سیکشن بی بی ایس بی ایس پانچ فیسکل کی جو آپ ہے جو کہ نمبر او پوسٹ ٹھٹی ون ہے ڈیٹ آف اس میں جو ہے ڈیٹ آف کلوزنگ ڈیٹ جو آپ کی ایج ہے جو ہے اٹھارہ تا چالیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے تعلیمی قابلت کی بات کی جائے تو آپ کے پاس سیکنڈ سکرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا اس کے برابر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہوئے ڈیپلوما وغیرہ ہونا چاہیے یہ سیم ہی ریکوائیمنٹ ہے اس کی بھی ٹھیک ہے نمبر نیکسٹ آ رہا ہم آپ پاس ڈیپارٹنم میں کنائن سیکشن جو کہ سی ایس چورٹ پور میں ہم اسے بولتے ہیں نیمو پوسٹ کی بات کی جاتا سیسٹین کنائن سپروائزر کنائن سیکشن نو میں سکیل کی جو پہ نمبر پوسٹ ایک ہے اس کے لئے بھی جو آپ کی جب 21 سے 40 سال تک ہونے چاہیے اور دیکھ سکتے ہیں کہ secondary سکول سکول ٹھیک ہے ہائیر بھی نہیں بولتے secondary مطلب آپ کے پاس میٹرک پاس ہونے چاہیے آپ کوئی کوئی ریٹائر آرمی وغیرہ والے والے سولجر جو ریٹائر میند اپنی لے لیتے وہ بھی جوب سکیل اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کے لئے بھی جوب سکتے ہیں ہم بس نمبر نیکسٹ پہ آر جو سینئر canine handles canine section جو سکشن سکشن نمبر پوسٹ 5 ہے اس کے لئے جو آپ کی ایج ہونی چاہیے 20 سے 40 سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے آپ اس کے لئے middle pass ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر middle pass کا ہے تو آپ easily apply کر سکتے ہیں اور retired والے بھی اس پھر canine handles canine section جو پانچ سکیل کی جوب نمبر پوسٹ 146 سکتے ہیں 18 سے 40 سال تک آپ کی سپیریئر کی جوب ہے جو کہ canine section پہلے سکل کی جوب پہ نمبر پوسٹ 3 آپ دیکھ سکتے ہیں 18 سے 40 سال جو اس کی آپ کی age ہونی چاہیے اس کے لئے اگر آپ پاس تعلیم نہ ہو تب بھی آپ easily apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی number پوسٹ جو کہ ہم نے درخواست وہ ڈاؤنڈوڈ کرنی ہے www.punjabpolice.gov government.pk کی ویب سائٹ سے کرنی ہے جو کہ میں آپ ویڈیو کرواؤں گا اس ویڈیو دیسٹرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ سب کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک امید بار اپنی درخواست کے ساتھ جو بھی ان کا اپلیکیشن فارم جو بھی ہم آپ کو اچھے طریقے سے ڈیڈ کر گے بتائیں گے اور آپ نے کس طریقے سے fill up کرنی ہے اس کے ساتھ آپ اپنے تعلیم hi certificates اور ڈو starting date وہ 5 3 12 24 کو جو آپ announce ہو ہی ہے جو کہ اس کی last date 19 3 24 24 ہے اور آپ 15 دن سے پہلے پہلے apply کر دینا ہے آپ 15 دن سے پہلے پہلے apply کر دینا ٹھیک اور آپ نے online apply نہیں کر na آپ simply پہلے دینا ٹھیک یہ ایڈو سب سے پہلے آپ کو اچھے طریق سے read کر کر بات دینا ہم انشاءاللہ apply کے process سے بھی چلتے یہ ساری important instruction سے اپنے اچھے طریق سے read go through کر لیں اپنی طرف سے paper آپ کو test ہو گら لیا جائے گا وہ جو ہو گا جو پوشن ادروائز فیل آپ سب کو پاس کرنا ہے دو پوشن ہے پوشن پوشن آپ جو دونوں پوشن کو پاس کرے گا جو چالیس فیصد تک پاس کر پائے گا وہ صرف آگے پروسیس کے لئے آگے فارور ہوگا ادروائز جو فیل ہو جائیں گے انفورچن وہ ونی سے ریٹرن ہو جائیں گے تو آپ نے اس چیز کو لازمی میں شیئر کرنا ہے اور اپنی جو تیاری وہ اپنے اچھے سے اچھے کرنی ہے یہ ان کی ادروائز تھی جو لے جائیں پروسیس پہ جائیں تو آپ کو اتنی مشکل نہ ہو اور آپ کو کلیرلی پتہ چل جائے کہ آپ نے کون سی جو کے لئے اپلائے کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھیں اللہ حافظ